اسلام علیکم مائنیمیس فیصل چودری آپ دیکھ رہے ہیں کار مینٹینس آج اسیو رپیرنگ کی نیکسٹ کلاس ہے جس میں ہم بات کریں گے ٹرانزیسٹر کو چیک کرنا کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریزیسٹرنس کو چیک کیا تھا ہم نے لاس سے پیچھے کی طرف آ رہے تھے کمپوننٹ سے یعنی فارکزیمپل یا اکٹر ہو یا کوائل ہو کوئی بھی مسئلہ کر رہا ہے کسی یا فیول پمپ بھی ہو شاید پیچھے کی طرف آنا ہے جہاں درمیان میں ریزیسٹرنس لگی ہو ریزیسٹرنس کو چیک کرنا ہے اس کے بعد اب ہم ٹرانزیسٹر کو چیک کریں گے ٹھیک ہے فارکزیمپل ہماری ٹرانزیسٹر بنتی ہے یہ والی جیسے کہ میں نے آپ کو ایک چیز ہے اتنی دیر میں میں اس کو سیٹنگ کرتا ہوں جو لوگ دوست اب آپ چینل پر نئے ہیں تو اتنی دیر میں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ دن میں ہم اس کو سیٹنگ کر دیتے ہیں ساتھ میں آہ ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اگر کسی بھائی کو پاکستان یا سعودی ریبیا یا کسی بھی عرب کنٹری میں سکینر کسی قسم کا سکینر ڈوائیس آہ یا کسی بھی قسم کا کوئی پروگرامر چاہیے گارڈی کے ریلیٹیڈ ٹریننگ چاہیے یا کسی قسم کی کوئی چیز چاہیے آہ تو آپ میرے ورڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو سکرین پر ورڈس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس کا سکرین شورٹ لے لیں اس کے بعد آپ میرے ورڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سکینر کسی قسم کا سکینر آپ کو پاکستان یا سعودی ریبیا یا کسی بھی عرب کنٹری میں آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایسی سے جو پاور آ رہی ہے ایسی سے جو پاور آ رہی ہے پاور کے اگر ہمیں ریزسٹنس لگائی جاتی ہے تاکہ یہ حراب نہ ہو ٹھیک ہے کچھ میں ادھر سے پاسٹیو آتا ہے ادھر سے نیکٹیو آتا ہے اور نیکٹیو آتا ہو جاتا ہے یہ سمجھے بسکری طور پر جب نیکٹیو ادھر سے نیکٹیو لے رہا ہے ادھر آؤٹ کر رہا ہے اور بسکری طور پر یہ پاسٹیو سوچ ہے درمیان میں ٹھیک ہے سوچ ہے اور اگر ہم نے اوٹ پوٹ نیکٹیو 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 ہمارا سوچ ہو جائے گا یعنی بٹنین سوچ کا کام کرے گا ٹھیک اب یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوا ہوگا نیکٹ سیکنڈ سوڑا ہوا اس کو زوم کر لیتا ہوں ہاں 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 یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والی چیز میرے ہر میں بلد آپ کو نظر آ رہی ہے پاسٹیو والی کیونکہ جہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا ادھر سے پاسٹیو ادھر نیکٹیو یہ دیکھیں ریڈنگ شہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ ریڈنگ شہ ہو رہی ہے تو پاسٹیو کو ادھر ہی لگا رہے ہیں دینا ہے اور اوپر والے پوائنٹ پر آپ نے پروپ لگانی ہے یہ دیکھیں کچھ ریڈنگ شہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے چہ سو بتیس یہ دیکھیں چہ سو کتیس یہ دونوں ریڈنگ سیم ہونی چاہیے ایک دو پوائنٹ کا فرق نہیں ہوتا چیسو باتیس تیتیس ہو رہی ہے اس کے بعد ہم نے ادھر شو کرنی ہے یہ دیکھیں چیسو باتیس کتیس باتیس وہ چلتا رہتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ٹرانزیسٹر صحیح ہے یہ این پی این ہے ٹرانزیسٹر فارک زیمپل کیسے ہمیں پتا چلا کیونکہ ہم نے جہاں رزیسٹن کی طرف لگائی ہے پاسٹیو دوسری طرف نیکٹیو تو یہ ریڈنگ شو کر رہا ہے فارک زیمپل ہمیں چیک کرنے کے لئے ہم اگر اس کو ہم اس کو الٹا لگائیں گے تو یہ ریڈنگ شو نہیں کرے گی آپ کو پھر بتانے جا رہا ہوں اگر الٹا لگائیں گے ریڈنگ شو نہ کرے ایک طرف ریڈنگ شو کرے تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں الٹا لگایا ہے تو ریڈنگ شو نہیں کر رہی اب دوبارہ ہم سیدھا لگا کے ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لئے تھوڑا سا زوم کیا ہے تھوڑا سا مجھے مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کو بھی آگے فنگر آ رہی ہے تو سمجھ نہ آ رہی ہے تو ہی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گے یہ دیکھیں ریڈنگ شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ریڈنگ شو ہو رہی ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ادھر ہمیں کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی کیا پتا یہ پی این پی ہو تو اس لئے ہم اس کو پروپ کو کرتے ہیں چین ادھر بھی ہمیں کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ادھر ہمیں ریڈنگ شو ہو رہی ہے ادھر ہمیں ریڈنگ شو ہو رہی ہے لیکن ادھر ہمیں کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی تو اس کا مقصد ہے کہ یہ حراب ہے کیونکہ اس کی ایڈزسٹنس بھی حراب تھی کیونکہ میں نے چیک کی تھی آپ کے سامنے جہاں بیپ کی بزر آ رہی تھی یہ بھی حراب ہے تو یہ بھی حراب ہے کیونکہ یہ اندر سے وائرنگ اس کی اٹیچ ہے میں نے چیک کی تھی کیونکہ میں ایک سوڈنگ کو ٹریننگ کرا رہا تھا تو یہ ایسیو وہ لے کے آئے تھا تو یہ ہم چیک کر رہتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پی این پی کا کوئی ٹرانزسٹر چیک کر کے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا لگے تھینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ